لے بیٹا یہ میاں کو دے دو ذرہ تاکت آ جائے گی ارے آپ نے بلاوچہ اتنی زہمت کی میں خود بنا لیتی نا ان کے لیے زہمت کیسی جو بیٹی دے دو اسے شاباش شکریہ تمہارا بہت مزید آ رہے ہیں مقدر خالہ نے بنایا ہے آپ کے لیے میری طرف سے بہت بہت شکریہ مقدر آٹی کا اگر تھک گئے تو آرام کر لیں کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہے نا سب کی کیا کہا تھک گیاں ابھی تو مجھے پسینہ بھی نہیں آیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈاگ ہاؤس والا کا مشکل ہے تو میں سلیم کارپنٹر سے کہہ دیتی ہوں نہیں نہیں نو پرابلم کر لوں گا بس یہ کام ختم کر لوں ذرا اس کے بعد بازار جاؤں گا اور پھر ڈاگ ہاؤس کی رپیریں گا اس سے کہتے ہیں دریا کی گہرائی جانے بغیر چھلانگ لگاتے نہ چلیں آپ دکھائیں دیر کے مقدر آنٹی کچھ چاہیے کیا کہاں جا رہی ہے تھک گئی ہوں بس کتنا آرام کروں میں اللہ تم دونوں سے راضی ہو تم دونوں کوئی کام نہیں کرنے دے رہے مجھے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے فوراں دیتے ہو اچھا مقدر آنٹی کیا کر رہی ہیں آپ چھوٹ لگ جائے گی آپ کو بور ہو رہی تھی بیٹا سوچا سلائی دان اٹھاؤں کچھ چیزیں گر گئیں پیچھے کی طرف آپ چھوڑ دیں میں اٹھا دیتا ہوں سنبھل کے بیٹا بہت بھاری ہے تمہارا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے سوئیاں گری ہوں گی دیکھنا ذرا ایک اور ہوگا اللہ خوش رکھے تمہیں ڈاکٹر نے جو کہا تھا وہ مت بھولیے گا آپ کو آرام کرنا ہے بس ہاں بیٹا سلائی کڑھائی ہے اس میں کیا تھکن شکریہ خوش رہو مکدر آنٹی نے سلائی دان اٹھانے میں یہ گرا دی تھی میں نے اٹھائی ہے میں بازار جا رہا ہوں آ کے ڈاکھوں سے پھیر کرتا ہوں ڈاکٹر ڈاکٹر موسیقی